یہ کلکتہ سے آئے ہیں اور ہم کو چور بنا رہا ہے اور اسی کا سہارہ لے کر ہم مائنیٹیز کے لوگ ہیں تو ہم کو جو ہے لاؤ جہاد اور لینڈ جہاد بولا جا رہا ہے آ کر یہاں ڈپارڈمنٹ کیا کر رہا ہے سی آئی ڈی ڈپارڈمنٹ کیا کر رہا ہے کلیکٹر کیا کر رہا ہے پرانت کیا کر رہا ہے جرہاں ان سے جا کے پوچھو مالے گون سہر کا بہانہ بتاگر مہاراش تو جلانا چاہتا ہے کیا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھوت پریت ان کے آنگ میں گز گیا کلیکہ یعنی پولیس کیا پولیس ڈپارمنٹ بھی پاکستانی ہے انہوں نے ایک بیجلی کمپنی ہو سکتا بیجلی کمپنی کے پارٹنر نیتیش رانے ہیں ہم سب متعید ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے اس کا ورود کرنا چاہیے ایک ایمیلے جس کا نام نیتیس رانے ہیں وہ اس سے پہلے بھی کلہ جھفڑ پٹی کے غستے آئے تھے کلہ پر چڑھ کے یہ بولا تھا کہ آٹھ دن میں میں یہ جھفڑ پٹی توبا دوں گا اور دوبارہ آئے نہیں مگر آنے کے بعد وہ سہر میں مالے گون سہر میں ایک زہر گھولتے ہیں الحمدللہ مسلمان جہاں پر بھر رہے گا تو مذہبی طور سے رہے گا اور یہاں پر مذہبی طور سے ہے اور انگریزوں کو بھگانے میں سب سے پہلے مالے گون سہر ہی تھا کیونکہ انگریز لوگ جو تجارت کرنے آئے تھے اور وہ کپڑا بیشتے تھے اور مالے گون سہر کے لوگ بھی سب بھن کر تھے اس لئے ان کا تنازہ زیادہ تھا اور سب سے زیادہ دیس بھگ تو دیس پریمی مالے گون سہر کے لوگ ہیں پاک انیس سو ستے چالیس میں پاکستان بنا ہمارے آبا و ازداد جو ہے پاکستان کو قبول نہیں کیا ہندوستان کو اپنا دیس مانا اس لئے ہم دیس کے لئے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں دیس کے لئے لڑ سکتے ہیں ہمارے سہر سے تقریباً سو کروڑ سے زیادہ جی ایش تی پر مہینے سے جاتی ہے ہمارے سہر سے رینیو جاتا ہے ہمارے سہر سے ہم نائنٹی نائن پرسن ایک نمبر بھن کر کاروبار کرتے ہیں ہم اگر دیس درو ہوتے تو ہم ٹیکس تو چوری کرتے یہ بجلی کمپنی جو آئی ہے اس کو پہلے بھی بولا گیا سب چیز بتایا گیا کیا ستر سالوں سے یہ ٹرانسپیشن اور جو سپلائی ہے وہ پرانی ہو چکی ہے آپ بدلیے کیونکہ بیس سے پچیس پرسن لاؤس صرف ٹرانسپیشن میں ہوتا ہے اب یہ لاؤس وہ کنٹرول نہیں کر رہی ہے نہ جو ہے کنڈکٹر بدل رہی ہے نہ کچھ اور چیز کر رہی ہے جس کی وجہ سے لاؤسس ہو رہا ہے اور مالکوں سہر کے واسیوں کو چوری کر رہی ہے جبکہ ہم میٹر لگائے ہوئے ہیں ٹیسٹنگ کرے ہوئے ہیں پاور بل ہر من تو بھر رہے ہیں چالیس کروڑ سے زیادہ ہر من تو ان کو پاور بل بھری جاتی ہے تو وہ روپیہ کہاں جاتا ہے یہ کہاں سے لائے ہیں یہ کلکتہ سے آئے ہیں اور ہم کو چور بنا رہا ہے اور اسی کا سہارہ لے کر ہم مائنیٹیس کے لوگ ہیں تو ہم کو جو ہے لو جہاد اور لینڈ جہاد بولا جا رہا ہے آ کر یہاں ڈپارڈمنٹ کیا کر رہا ہے سی آئی ڈی ڈپارڈمنٹ کیا کر رہا ہے کلکٹر کیا کر رہا ہے پرانتر کیا کر رہا ہے جرہاں ان سے جا کے پوچھو کہ مالے گاؤں سہر کے لوگ کتنی ایمانداری سے ٹیک سیج بڑھتے ہیں اور ہم اس دیس میں پیدا ہوئے ہیں اس دیس میں ہی رہیں گے یہی ہمارا دیس ہے یہ مینی پاکستان بولے یا کچھ بھی بولے مگر ہم جس طرح انگریزوں سے لڑتے اس طرح ہم پھرکہ پرستوں سے لڑیں گے اور انساء اللہ تعالی اس کو کرفرے تیردار تک پہنچائیں گے میں آپ کے چینل سے گزارش کروں گا کہ کلکٹر پرانتر اس پی اس پر گوھر خوض کریں کہ یہ کیا چاہتا ہے مالے گاؤں سہر کا بہانہ بتاگر مہاراشتہ جلانا چاہتا ہے کیا اس کے اوپر سخت کے سخت کاروائی کیجئے ایسے گزارش کرتا ہوں نیتے شرانے بار بار بیان دیتے ہیں اور ہمیشہ فرکہ وارانہ بیان ان کا آتا ہے بار بار دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ کو تار تار کرنے جیسا اور مالے گاؤں شہر کے امنوں کو خطرہ لاحق کرنے والا بیان جو ہے بار بار وہ دیتے ہیں جبکہ ان کا دور دور سے مالے گاؤں شہر سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی مالے گاؤں میں انہوں نے کوئی وکاس کا ایک نئے پیسے کا کام کیا ہے کلا جھوپڑ پٹی کے تعلق سے کلے کی فسل کے اوپر چڑھ کر کے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھوت پریت ان کے آنگ میں گز گیا کلے کا اس لئے وہ مالے گاؤں کلے کا نام اتر ہی نہیں رہا ہو بھوت کا اب ایسے میں بار بار مالے گاؤں شہر کو مینی پاکستان پاکستان جہادی یہ سب کہنا ایک عامدار کو شعبہ نہیں دیتا جب ایک عامدار حلف ورادری قسم لیتا ہے ویدان بھون میں تو یہ شپت میں یہ کہتا ہے کہ میں دیش کی ناغری کی رکشہ کروں گا اور سب کو سامنان میں طریقے سے لے کر کے چلوں گا اب ان کا بیان پیچھلے ٹائم ہی دیکھو انہوں نے بیان دیا مارٹا ریزوریشن کے تعلق سے مارٹا کو ریزوریشن کیوں یعنی مارٹا کے بھی خلاف مالے گاؤں کے تیر مالے گاؤں کے عوام انہوں نے پورے مالے گاؤں شہر کو کہا کہ مالے گاؤں جو ہے یہ جو ہے مینی پاکستان ہے اب یہاں کا ہمارا ہندو بھائی دلید بھائی مسلمان کیا یہ سب پاکستانی ہیں یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے مالے گاؤں شہر کے ہندو مسلم عوام کے اندر اور ہمارے ہندو بھائی بھی اس سٹیٹمنٹ سے بہت نالا ہے ناراض ہے انہوں نے پولیس جیپارمنٹ کو بھی نہیں چھوڑا انہیں پولیس کیا پولیس جیپارمنٹ بھی پاکستانی ہے انہوں نے ایک بیجلی کمپنی ہو سکتا بیجلی کمپنی کے پارٹنر نیتیش رانے وہ پریم سنگھ جو یہاں پر ہے ان کے سٹیٹمنٹ سے انہوں نے سٹیٹمنٹ کہا کہ بیجلی کے بل وصولی کرنے کے لیے پولیس جیپارمنٹ بھی ڈرتا ہے جانے کے لیے اور جو وصولی ہوتی ہے جو وصولی نہیں دی جاتی کچھ انہوں نے امونٹ بھی کہا ہے تین سو کروٹ روپیہ وہ جو ہے آل قائدہ جیادی تنظیموں میں مالے گاؤں شہر کے لوگ استعمال کرتے انہوں نے ایسا اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا اب سوال یہ اٹھا ہے کیا پولیس جیپارمنٹ بھی اس میں ملویس ہے کیا مالے گاؤں شہر کی عوام ہندو مسلم بھی اس کے ساتھ ہے یا تو ان کا سٹیٹمنٹ جھوٹا ہے اور مالے گاؤں شہر کی عوام عوام جو امن پسند عوام ہے بولی جو ہے نتیش رانے جی کر رہے ہیں ہم پولیس جیپارمنٹ سے یہ چاہیں گے اور نتیش رانے کو بھی ہم بولیں گے کہ کیا مالے گاؤں شہر میں جو وکاس کے کام ہوتے ہیں تو کیا یہ پاکستان سے خزانہ آپ لا کر کے دیتے ہو کیا جو کرمچاری ہیں یہاں پر کیا وہ کرمچاری بھی وہی پکھار لیتے ہیں کیا یہ سوال آج مالے گاؤں بیدار شہر کی عوام ان سے کرنا چاہ رہی ہیں اور پولیس جیپارمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے گزاری شہر کہ اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں ہنڈرڈ پرسند اس کے اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور ریتے شرانے کے اوپر گناہ داکھل فوجداری گناہ داکھل ہونا چاہیے ایسی مالے گاؤں شہر کی پوری مالے گاؤں کی عوام تعلقہ مالے گاؤں شہر کی عوام اچھا رہی ہے دوسرا یہ بولنا ہے کہ مالے گاؤں شہر جو ہے ایک امن کے راہ پہ ہے یہاں پر دو ازار ایک کے بعد سے آج تک مالے گاؤں میں امن کا گہراوہ بنتا جا رہا ہے ہندو مسلم ایک عطا ہو رہی ہے ایسے میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں مالے گاؤں شہر کے لئے اور میں آپ کے چینل کے مدیم سے مالے گاؤں کے تمامی سیاسی لیڈران اور تمامی شوشل فیلڈ پر کام کرنے والے ادارے ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ الگ الگ پلیٹ فارم سے اس کا بائیکارٹ نہ کریں ہم سب متعید ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے اس کا ویروت کرنا چاہیے تاکہ سمجھے نیتے شہر نے ہوگا مالے گاؤں جو ہے متعید ہے اتحاد پسند شہر ہے اس لئے میں سب سے چاہوں گا کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں اور ایک پلیٹ فارم بنانے کے بعد ایک دن شہر بن کرنا چاہیے پروہ مالے گاؤں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے آئندہ و مالے گاؤں شہر کا مالے گاؤں شہر ہی نہیں بلکہ ایسے فرکاوانہ بیانات سے پریس کریں اور ڈپارمنٹ اس میں ایک شن لے ایسے ہی میں آپ کے چینل کے مدیم سے بولنا چاہتا ہوں